اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پنجاب رانگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے اور مٹھڑے مٹھڑے ویورز میں آج آپ کی خدمت میں قلعہ رام کوٹ کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں امید ہے آپ پسند فرمائیں گے آزاد کشمیر کے ظلہ میر پور میں قلعہ رام کوٹ جو کسی زمانے میں درائے جیلم اور درائے پونچ کے سنگم پر واقع تھا اور تین سمتوں سے پانی میں گھرا ہوا تھا اب یہ منگلہ ڈیم کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ نمار ٹیلے پر واقع اپنی تنائی اور بے بسی پر ماتم کناہ ہے اس قلعہ کو کب تعمیر کیا گیا یا کس نے تعمیر کیا اس کے متعلق مختلف روایات ہیں جبکہ اس قلعہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر منگلہ مائی کا مندر یا منگلہ کا قلعہ ہے یہ رانی منگلہ سے منصوب ہے جو راجہ پورس کی بیٹی تھی تین سو چھبیس قبل مسیح میں پورس اور سکندر آزم کے درمیان جو مارکہ ہوا وہ اسی نوا میں ہوا تھا رامائن کے ایرو رام چندر نے بھی اسی درتی پر پندرہ سو قبل مسیح جنم لیا تھا اس علاقے کا قدیم زمانہ سے آباد ہونا اس قلعہ کی تاریخ کو بھی قدیم ثابت کرتا ہے قلعہ کی تعمیر کے متعلق بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ گخڑوں کے دور حکومت میں فوجی ایڈ کوارٹر رہا ہے پھر تیرمی صدی کے واسط میں سلطان شعب الدین غوری نے اس پر حملہ کر کے گخڑوں کو نکال دیا پھر اس کے پانچ سو سال بعد گخڑوں کی رانی منگو نے اس کی تزہین و آرائش کی اور انیسویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرہ ماراجہ اس پر قابض رہے قلعہ میں لگی ہوئی معلوماتی تختیوں کے مطابق اس کی تعمیر غوری سلاطین کے عید میں ہوئی قلعہ رامکوٹ کی کوئی بھی تاریخ ہی ایسی یہ تو لیکن یہ سچ ہے کہ اس قلعہ نے زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور بہت سی حکومتوں کو بنتے اور گرتے دیکھا ہے اس نے اپنے اطراف میں درائے جیلم اور درائے پونچ کو بیتھے دیکھا ہے اور آج یہ سب کچھ کھو کر تن تنہ خستہ حال دیواروں کے ساتھ اپنی عظمت رفتہ کا گواہ بننا کھڑا ہے